لارڈ ریمی رینجر جی کا میں نے ایک انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کو میں دو حصوں میں پیش کر رہا ہوں ایک میری وہ گفتگو جو ان کے ساتھ ہنڈی اردو میں ہوئی اور دوسری وہ گفتگو جو پیور پنجابی میں ہوئی لارڈ ریمی رینجر جی نے پنجابی میں جو بات چیت کی وہ در حقیقت ان کی ایک طویل بات چیت تھی ذرا لمبی بات چیت تھی مگر میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک الگ حصے میں سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان کی لائف جرنی پولٹیکل جرنی کیا رہی اور پنجابی بھارتیوں کے لیے سارے بھارتیوں کے لیے اور حتیٰ کے ساؤٹریشن کے لیے ان کا کانٹیبیوشن کیا رہا تو آپ سنیے لارڈ ریمی رینجر کی وہ گفتگو جو انہوں نے پنجابی میں میرے ساتھ کی یہ پارٹ ٹو کے طور پر ہے اور پارٹ ون میں آپ آلریڈی ان کا انٹرویو ہندی اردو میں دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں سر اے دوس ہو کہ تسی قدو انگلینڈ آئے کس ایج چاہے ساڑھے کینیڈین ویورز بھارتی ویورز اک واری پھر جاننا چاہے تاہی سا آئی وز باؤنڈ پلیس کال گجرمالا جت سو دے مہراجی رنجیر سنگھ تے ہری سنگھ نروہ پیدا ہوئے تے اسی انہوں نے تو بلکو برابر نہیں ہے گئے پر انسپریشن تو جنور لے سکتے ہیں تو تو میں اسی پارٹیشن چیم مائی فادر وز اگیج دا پارٹیشن آب انڈیا انہوں نے پتا سی گا کہ جو کانسیکوینس سے ریجز ڈسامنی دے بڑے خطرناک ہندے نے آج اسی کٹھے ہاں اسی گورنمنٹ بریٹش گورنمنٹ ادادی دے رہی ہے جیسی سیپرٹ ہو گئے پھر اسی رائیول ہو جانگے پھر اسی ویک ہو جانگے پھر انفورچنلی ڈی اے وی سکول مہتان دے بچے نے جنوز کر دیا دے وہ رائٹ کر گئے میرا فادر لوکل لیڈر سی بچے نو بچاتے لیا پھر اپنی جان اُتھے گوالی انہوں نے کیونکہ اسی لئے فنیٹک سی گئے انہوں نے کوئی نظر نہیں سی آندا دے وہ بری کمیٹڈ کے سانو پارٹیشن کرنی ہی کرنی ہے وہ پھر اسی ریفیوجی ٹرین تے اسی آئے پٹیالہ اُتھے ریفیوجی ٹرین یعنی کہ مہراجہ پٹیالہ نے ریفیوجی کیم کھولے ہوئی سی گئے اے بھی میرے فادر دی ریپوٹیشن سی کہ اسی ٹرین تے ڈرائیور نے سانو کولے جتے رکھ کے آنے نا انجن دے اسی کولے ہندے اُتھے بیٹھ کے آئے ایسی اٹھ پینڈ پرہ سی گئے سی گئے مدر سی گئے مدر بزور نہیں تھرٹی فائی ویئر زور جنو وینڈو ہوگے اسی کولے ہندے اُتھے بیٹھ کے کالے مو ہوگے کپڑے کالے ہوگے میں ص دو مینے در سی گئے میرے پر آدھا دیں کہ جنو انجنٹ سیٹی ماردہ سی تو نیلا ہو جاندہ سی پھر وہ میرے سارے رستے کرنا دے اُتھے ہاتھ رکھ کے اور لے آئے میں پھر اسی پٹیالے اپنی لائف شروع کرتی میری ماں بڑی سیانی سی اُتھے جنو لوگ چنگے چنگے کپڑے چکرے سی یا جنری چکرے سی میری ماں اپنے پی اُتھے نیوز پیپر کٹنگ اُتھے دوستان دے لیٹر پریس کٹنگ اور اُتھے س میرے پی بی سی آنالل بی ڈبل گریجویٹ تھی اُنا دے بڑی بڑی سٹوری ہے پولیس انسپیکٹر تھی ایک دن اُنا نو انہوں اوڈا ہے آنام پروٹیسٹر جو آئے ی نی پریزیروں cu کنڈیشن دے جلوس کررے سی اُنا دے گولی چلا آنالنہ آڈرا ہے میرے پیادر سرگوڈا میرے پیادر نے کہا ان دے جلے آنالا باغ میں گولی نہیں چلاوں گا اور پھر سپریٹین انگریس یہ انہیں گے اس میں آرڈر کہنے سر you obey your own order they are not writing they are not I can't open fire میرے فاظر نے پھر دیرا غازی خان ٹرائیو لے رہی ہے اسے پہتہ اتھو پہ انہوں نے نوکری چھڑ کے ملتان آگے انہوں نے دوست ہی گا ملتان انہوں نے پریکٹر بڑی سونی چلپی پھر نال جدو پتہ لگے کہ مسلم league want to divide india پھر انہوں نے وارنگ جنی شروع کرتی کہ divide and rule divide and run policy بڑھ گئے اسی ساری سینچری تو کٹھے رہے ہیں ہم ساری history کٹھی ہے heritage کٹھی ہے ساری شہسی پرنور ہی رانجہ سٹوریاں کٹھی ہیں نے سارے سب کچھ کٹھا ہے صرف ترمدی گا لگی کوئی ادھر پرے کر رہے گھندر پرے کر رہے پر نوملی اسی کٹھے ہیں میرے فاظر نے پھر ایک قیدہ بھی لکھیا پنجابیوں اول پنجابیوں کہ تُسھی پنجابی پہلے سی گئے پھر تُسھی ہندو بنے سکھ بنے یا کرسچن بنے یا سکھ جو بھی پہلے تُسھی ٹوارڈی کنٹری سی پھر ٹوارڈی لینگویج بولی سی پھر اس تو بعد تُسھی جو ہویا پنجابیوں کلچر تے بڑا مہان کلچر ہے بڑی یودہ قوم ہے بڑی ہر مدانچ پنجابی قوم نمبر ون ہے گی تُسھی دیکھو تے اے تُسھی کٹھے رہو یونائٹ رہو آج ایسی کٹھے ہیں ساری بڑی طاقت ہے کالو پھر رائیول ہو جانگے ساڑے وقت راستے لگ ہو جانگے ساڑے انٹریسٹ لگ ہو جانگے تے بڑی فیوٹریسٹک سی گے انہوں نے بڑی کیا کہ انڈیپینڈنسے ٹائم انڈیا ویل بی سیکلر ڈیموکریٹک ون پرسن ون ووڈ ٹوگیتھے ویل میک آور ڈیسٹنی تُسھی ہونا کروے کم پر آنفورچنلی بچے پچاندے پچاندے جنہیں جلوس کردے تھی ڈی اوی سکول ملتا آندے اوہ کر گئے میرے فادر نے بچاتا لے پر اپنی لائف چلی گی انہوں نے اتھے اسیسینیٹ کرتا تے اوہ پینتی سال دی میری ماں بچے اٹھ لے کے رفیوجی کیم آئی اتھے پڑی لکھی سھوڑی سی گیانی تک تے اوہ تے چیم منسٹر ہوں دا سی گیان سگرانے والا بڑا نائی نیک بندہ سی گا تے اوہ دے کل جا کے انہیں پیپر دیتے کہ جی میں ایسی اے بند گیا اوہ چرا ایک دم ہیل گیا سورن سی میرے فادر دا کلاس فیلو فارم منسٹر بنیا حکم سنگ سپیکر بنیا میرے فادر دا لیٹر اٹرنی جرنل اف انڈیا انیوے انفرچنلی کس پد خراب تے اوہ پھر پرائمری سکول دے بچ ایک ٹیچر دی اے بی سی پڑھانے بچے نو جو مل گی ان ٹیچر دی طرح کنی ہندی ہے پر لکیلی میری ماں سی گی فارمرز ڈاٹر انہیں سب تو پہلے اپنے کار مجھ لیا دی تاکہ بچے نو خراب بلے ہی پتھے پھر دے بچ پھرنج کوٹ ٹوکا کرنا دیے اوہ پھر اس تو ساڑی ماں نے ساڑی سیندہ بڑا خیار رکھیا تے ساڑوں کے اب پوکھے مرو گے پر پڑھو گے جنور پھر اس تو بعد پانچ بردر میرے آرمی کمیشن آفسٹر بنے دو میرے بردر میرے ساگر رہن دینے تے میں پھر یوکے آیا میں سب تو چھوٹا سی لڑلا میں نائنٹین سیمٹی ون میں ہی بھائی میں انہوں آیا اس سے پڑھ آئی کرنا بارٹ لاؤ میں اس سے برف کر کے آگیا میں پڑھ کے آوان گا تو بڑے پیسے کماؤں گا انگلینڈ اس سے آگے میرا بھرار ہو گیا کلچرل شاک اینا جو اسی دیکھ دے سی ٹی وی تے یا فلما دیکھ دے تو پڑھے جیسے نا دنگریجی سمجھ آئے نالے لوگ اسی ہو آج تو بہنجا ترونجا سال پہلے انڈیا دا بھی حال بڑا بڑا سی سانو تو وہ دے کوئی نفرت کرنے ساڑھے فوڈ نو گئے سمیلان دیئے بڑا انہیں انہیں انسان تانک کیتا ہے پر میری ماں چیچر سی انہیں کہے پتر ہمیشہ پوزیٹیو رہی پرماتمہ دے پروسہ رکھی دنیا چنگے انسانہ دے بالتے چل دی تو انہوں کوئی نو کوئی ملدہ رہے گا میں کہا ہم واپس چل دیں بڑا کم خراب کر لے تو پھر میں پہلی جوب میں نے ملی میں ایک موٹسر بیچ آیا سی میں کار کلینر دے جوب لگی کاران صاف کرے نالے گانے کا یہ دیوانوں سے مت پوچھو دیوانوں پہ کیا بجھ رہی ہے اور بائی چار دکھے میں کاران صاف کر کے آ رہے سی راستی کہا تھا کنٹاکی فرائی چیکن اوپننگ سرون کوک ریکوائیڈ نو ٹریننگ میں تو بڑ گیا اندر میں کہا جی میں بائی سال دا سی میں کہا جی میں نو جوب چاہی دیے اندر وہ شکر کیتا ہونے کہنا ہاں جی آجو پہنٹی پہنیاں پر کنٹا دے آنگے تے نو کوکنگ سکھا ہوا ہے کدھا فرائی کر دیں چیکن پڑا لکھیا میں سی گا میری گوڈ ویلیو سسٹم میرا اچھا سی گا جنگی جڑی ویلیو سسٹم ہے بڑا امپورٹنٹ ہے گا کہ جو توڑے کوئی چنگی ویلیو ہے توڑے چنگیں پھر کم بھی ہوں دیں چنگ اُتھے میں کم کی تا بڑا دل لاکھے تے میں پڑے لکھا سی میں اوہ ٹلتے بھی کم میں نو آنڈا سی گا تے انہوں میں نے میں نو اسسٹر مینجر بنا آتا میں بڑے مین ناکام کیا میں کہا ہوں میں اے میرا لاسٹ چانس ہے پڑھائی تا میں نقصان کر لیا چھڑ کے آگئے ہیں انہیں میرا لاسٹ ہے گا اتھے میں دل لاکھے کرا میں انہیں میند کر رہی جو انہوں نے کہنا ہے کوئی موہ نہیں دیتا کوئی اپوزیشن ہی ہے میں کہا میں تینہ دے اپوزیشن لیدے تھوڑے گا ہر گل جو سب بجنگ کر دے رہے میں نے انہوں نے مینجر بناتا مینجر تو باز پھر میں ہور ترقی کی تھی نمبر ون مینجر ہو گیا ڈوٹ آئیسو شاپوں دیتے پھر میں نے انہوں نے کہ اس تو باز پھر میں ریڈنڈنٹ ہویا پھر میں مکین کریڈیل کمپنی فوڈ دی کنیڈ ہوتھے کم کی تا پھر اس تو باز میں الیکٹریکل ہول سلج کم کی تا جتے میں دیکھیا لوگ ٹی وی ویڈیو مایکروویل لے کے افریقہ جاندے کہ انہوں نے آنک کمپنیٹ بے گی اسی پیچ دے ہیں تو میں کہے یہ تو بڑا سکام سانت سرویس اندیسٹری ہے پیسہ پسا چاہی دے نہیں تھے میں سرویس دے نہیں ہے تو پھر میں اپنا دو پانڈ ایک چالی پانڈی ٹائپ رائٹر لے کے شیڈ تو ایک جڑے سیلف سٹوری شیڈ ہو دیں انہوں نے کم شورک میرا کم شورک ٹوٹی جی کار ہوں دی سی وہ میں کار لے کے جانا الیکٹریکل ہول سلز اچھے دو روڈز ہیں گیا ٹوٹنم کور روڈ اچھے الیکٹریکل ہول سلز پرہے پہ انہوں نے تو میں ٹی وی ویڈیو مائکرو ویو ٹیمریز جو بھی فریجز وہ چکنا انہوں پیک کر کے افریقا پہ جنا نائجیریہ گانا گیمبیا سیارہ لے تردانیا جنہیں افریقا دے کیونکہ انہوں نے کچھ چاہ رہا کچھ نیزوں سے لے تو میری بزنس میری ریپوٹیشن انہی چڑی کیونکہ انہوں نے چیزہاں میں بڑے پیار دے پیک کر کے پہ جنا کہ دا کہ ڈیمی نہ ہو جے چھوڑی نہ ہو جے میری ریپوٹیشن انہی ودی انہی ودی اس تو بعد میں نو امبیسیاں نے کام دینا شروع کیتا ہے کہ تو ساڑے جلے ڈیپلومیٹ واپر جاندے ہیں انہوں نے بھی تو کر دے کر دے کراندے میرے کلو پھر لوکا نے بریٹش سپر مارک پروڈکٹ لینے شروع کرتے میرے کلو نہیں کہ لگا جگہ تو لینے دی سی میرا کام سی کلیک کر کے کنسولیڈے کر کے کنٹینر پیجنا تے کئی کسٹمروں بڑی تکلیف ہندی سی سمان لیندے لیندے میں کہے چلو ایف آئی ہیلپ دیم آئی ہیلپ میں پھر لوک انہوں نے سمان دیدہ سورس کر کے لیتا میری کمپنی دی لینے 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 لگی ہیں کہتے ہیں یو میک پروفیت وائل بائنگ جی توڑی بائنگ ٹھیک ہے جو دو میں سات اٹھ کنٹینر بچ گیا ڈیلیوری بچ گیا میں تو اپنے فرید فوروڈنگ دے پیسے شپنگ دے لے کے چڑھانا لگ گیا میری نیک بزنس بڑی ہی کہ میں تو دس نہیں سکتا سا میں نے کوئی نز اوارڈ مل گیا کہ انہوں نے پہلا کوئی نز اوارڈ ملیا اس تو پال میں دیکھیا میں کہ لوگ اتھو اگلینڈ تو سوال لینے رچ پیپل افریقہ دے جیدہ یونی لیوہ دے پروڈکٹ نے دف سوووئے پرسل ہوئے تیلوگز نے ہائنز نے میکویٹی اوڈی ٹاپ کرا برینڈ پروڈکٹ لیندے پہ لے کے جاندے میں اوہ کٹھے کر کے دینا میں کہ مارکٹ برسیڈیز دی بھی ہے ٹیوٹا دی بھی ہے تیرا ادھر پروڈکٹ جیدہ سپر مارکٹ دے اپنے برینڈ ہوندے انہوں دے پرائیوٹ لیوہ ہوندے اس طرح میں بھی بڑھا کے دینا تاکہ پیپل کانٹ پی پرائیس پرائیس پرینڈ پروڈکٹ اوہ ایڈوٹائز مارکٹنگ ڈسٹیبیو سیل اوہ تیچالی پرسنٹ پرائی پرائیس پھر میں انہوں کمپنیاں کو نہیں گیا میں کہ تسی جنہا سپر مارکٹنگ بنا دے میری بنا دو کیونکہ میں تاکہ ایڈوٹائز مارکٹنگ سیل میں افریقہ لگے جانے اوہ مینجی سمار اوہ سیم ٹیس سیم کولٹی سیم ایبی ٹیس مینو پتا چیئے کہ پیپل اکوائی ٹیسٹ جو حلدی رامنا کھانا چاہدے حلدی رامنا کھانگے انہوں سستہ دے دے انہوں اوہ ہی کھانا میں افری جی اوہ اپنے برینڈ بنائے سپر مارکٹ دے برینڈ ویلیو بیس سے بڑے کٹھیا کٹھیا پائیں گے میں پیٹر رائن ہی نہیں کرنا کار رو بلیا میں نہ رکھے رویلٹی پیور حیون انگلیش بریز گولڈن کنٹری بلیٹ اینرڈ ایجے نام بنا کے جنیاں مہنگی چیزیں انہوں ریپلیکٹ کیتا ویڈاوٹ کمپرومائز ٹیسٹ کوالیٹی سنڈے انہوں دے کہ ہر منگے نو پتا لیک کتھے مارنی ہے لیک مارنی لیک مارنی سم روان دی پر کتھے لیک مارنی مارنی مکھی مکھی مارنی مکھی مارنی مکھی میری سیل دو سو ملین دے قریب ہوگی انتے حساب لائل اور میری بزن ایک سو تی کنٹری میں پانچ کوئین مارنی ملے پرائم نیسٹر خود دینا آیا کہ تو کمال ہی کر رہے میں دیکھنا آیا کہ تو کر لگی ہے میں صرف میں موٹر آئی سکسید بین مائی کسٹمر سکھ دی جی کسی نقصان ہو جی میں پیسہ واپس کر دی پر کیونکہ میں کسٹمر نہیں لوس کر سکتا پیسے میں دوبارہ بنانا آگا ڈوڑ فیشنجلی ساڑھی ماں نے بیٹا کسٹمر پگوان رب ہے کوئی دی بڑے پیار نہ دیکھو ہی یگنڈا تو بھی سانو مارک کر دیتا فیجی تو بھی کرتا بڑا نقصان ہوئے گا سانو اب کوئی پولٹکس بھی آنا چاہیدہ پیارا سی چلدر پارٹی جوان کیتی جیدی 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 مشکل سیگی انہوں کردے پینتی سال لگے چیز دیر ایٹیچوڈ میں انہوں ای انہوں کیتی سال لگے آنے شکریہ پینتی پینتی ملک سال لگے آگے پی آنے بڑا پیار دیو آنے آمے جو پانچ پرموٹنگ ایک کاؤز ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اپنے ہم تو سارا پرموٹ کر سکتا ہے پانچ پرموٹنگ ایک کاؤز را پانچ پرموٹنگ ایک کاؤز را پانچ مگن ہے امیر باپ نہیں چاہی رہا، کوئی ایلیٹ ایڈیوکیشن نہیں چاہی رہا، میرے کو وہ ہے نہیں، پر تو انہوں صرف ویلیو چاہی رہا ہے، اوہ پانچ ویلیو میں سب انہوں دردہا ہے کہ سب تو پہلے تو انہوں کو سیلف ریسپیکٹ رہا چاہی رہا ہے جب تجھے اپنی ایجن نہیں کروا سکتے لوگانتر ہوگا، تو اپنی ایجن کوئی نہیں کرے گا، اپنی ایجن رکھو، سیلف ریسپیکٹ ورک اتھک، جو کام کر رہا ہے، اتھک نہیں کرو، میں کوئی نمدمی، کئی ایجن نہیں، کوئی ایجن نہیں، مجھے، میں سب ٹیکس دیکھ آ رہا ہوں اس تو بات کو اعتنی قیمیتمنٹ چاہی رہا ہے، رہا جنمع مرضی تقریب ہو، جب تمام مرضی پیدا پہ julida جب ہوا کچھو کچھو خرگوشت دی، تو کمیٹمنٹ دیو، تو انہوں کو وزین ہونا چاہی دے، کتھے ہیں، کتھے ہیں، کتھے ہیں جانا، کس طرح جانا، آٹومیٹا تو کوئی چیز نہیں ہونی تو پھر وہ ویجن دے نال میں سوچ در رہا تھا ساڑھی ماں گئے پتر اپنے تو سکسیسفل بندینا دوست نہیں پائیں ہے جی تو اپنے تو جڑے چنگے بندے کامیاب نینا انہاں کو بھی انہوں تو کوئی سکھے گا نیکہ تو کی سکھے گا تو and last چیز ہے کہ اپنی ویچے پہنے تو اپنے تعالی مستقا سکھے گا تو میرے کسٹمیوں نے نقصان ہو گیا ہے تو میرے دوارا آئے گا نہیں تو پھر اس کر کے وہ اسی اپنی کی تھی کسٹمیوں نے انہوں پیار نہیں بیٹھ گا سمجھانی ہے انہوں دے سمان دنی ہے گائیڈ کر دے انہوں دی وکٹری ساڑی وکٹری ہے سکسیس پل او سکسیس میں سکسیس سو کردیکھ رہ دیں انہیں پرماتلہ بڑی کرپہ ہے پھر میں پاکستان انڈیا فرنشپ بنائی میں کہا دیکھو ساری جنگی کچھے رہے صرف ستر پچھ ساتر سال کچھے نہیں لڑ لڑ کے تھگ گیا ساڑے کاربانگے نے انہوں نے سی مل کے کیوں نہ رہی ہے ایسے گوڈ ڈے بر وہ بھی کام یا وہ ہے جی پہلی باری جندگی کسے نے پاکستان تے انڈیا بریٹس سیڈیزن نوں کٹھے کر کے انڈیپینڈنس ڈے بنائی جوائنٹ کہ ایسی کٹھے سیلیویٹ کر دیں ساڑی ازادی ہو گئی ہونسی ترکے نہ رہی ہے وہ کتا پھر تا انہوں ہندو فورم میں کتا کہ جنہوں لارڈ راما لارڈ کرشنہ ٹی شرٹ کیریئے بیکٹ لے گے جائے میں کہ یہ بھی گلت ہے گا کیونکہ ساڑی بڑے ڈائیٹی نے پھر وہ کتا وہ بھی بند کر آیا تو میں ماتمہ گاندی تا سٹیچل ہو آیا ان پارلیمیٹس میرے میری ماں کہا دی پتر ایک دی تجھ مٹی ہو جانا تسی کوئی چنگے پتر کم کر کے جائے لیں تاکہ لوگ تو انہوں یاد کرنے بات سے تے بس وہ میں اے اے یہ گا کہ میری ماں کہا دی پتر پیسہ سارے کماندے نے تو نام کمائی تے میں نام کماندے چکر تکے کھا رہا ہے کہ جس نام ہی کماندے رہو پیسے ساڑے کو ہون نہ ہون پر فرمات ماری ہے کسی دے کم آجو سکیان دے ساکر تھوڑی لانے ہون دے جس نسی کسی دے کم نہیں آئے تو کوئی فیدہ نہیں تے بس تیس سالو ای ڈو میں ویمن امپارمنٹ میں بڑا جوڑ لانا کہ عورتوں دے ہوتے کیونکہ میں تو سنگل پیرنٹ چاہی رہا ہوں کہ عورت تو بغیر دیکھو عورت جیڑی ہے نا وہ آرکیٹیکٹ ہے بچیاں دی جنہیں بچیاں نو شیپ کر رہے ہیں یہ آج بھی عورت آپ بھی آن پڑھ رہے ہیں بچیاں کی سمجھانا کی پڑھائے گی کی جو عورت نے آپ کچھ ایکسپیرینس نہیں کیتا وہ اپنے بچے نو کس طرح دسے گی سو عورت دی امپاورمنٹ ایڈوکیشن بڑی امپورٹن ہے میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو بندہ مر جے پر میرا فشادر ڈائیٹ پری بچور لی اور پچھے اپنے چھڑ جائے گا ایک عورت جیڑی دنیا نا ڈیل نہیں کر سکے گی تے ماں بچے نہیں لوک آفٹر کر رہی اور سندھا جا کے یتیم کھانے یا کسے گلت جگہ سے پھج جانگے سو ساڑی ماں دیا آج سٹیچو لگیا اب امرسر نیکسٹو می فاظر کو بڑی پرائیڈ دیگا لگے پجاب گورنمنٹ نے ریکنیس کیتا کہ اے عورت نے ہارنی بنی سب کچھ گلت ہو گیا کار بھی چلا گیا ہسبر بھی گیا کنٹری بھی چلی گئی جو کچھ گلت ہونا ہی ہو گیا پر ایس نے انہوں نے انہوں نے بھائی گرو دا ہمیشہ خیار رکھیا ہے پرماتمہ تیرا پڑھنا مٹھا لگے جس رنگ میں پرمیشے رکھے اسی رنگ میں رہنا ہی حیمت نہیں ہارنی تے اوہ ساڑی بھی ہوں میں بھی پاکستان جمعہ میری بھی ستہتر سادھی عمر ہو گئی ہے ہاں جی تے اسی کو ہی حیمت آجے تک نہیں ہاری یہ کوئی کم کسے دے آجے یہ تے ساڑی بڑی خوش خسمت ہے کہ اس کر دے گوڑا صاحب جس میری کی ڈیزار رہ گی ہے کہ اسی پاکستان انڈیا دوستی کری ہے ساڑھے جڑے بچھڑ ہوئے گردوارے نے میں بڑے آرٹیکل لکھے ہیں میں کہا پاکستان is the most strategically located country ہے جی دبائی تو ہی کوئی سکھ رہی ہے ہم بن سکتا ہے بزنس سکھا دا مکہ اتھے ہے گا گردوارے ہوں تو بڑے ہارڈ پور سکھا دے جوڑوں کھل جانگے یہاں ہی دوستی ہوئے گی فیملیاں لے کے جانگے لوگ میں بھی گیاں پاکستان بڑی پیار گارے لوگ نے بڑے پیار دینا اور کر دینا ہے عوام کہ ہی تو پیسے نہیں لندے روٹی بھی کھوا دے دے ٹیکسی تو بھی پیسے نہیں لندہ تو یہ ساڑوں آنفورچنری لیڈر ٹھیک مل جانگے جیڑے بڑی پکچر دیکھنے کہ ایک دیش نو نقصان دو جن ہوئے گا سانو آرمی چاہی دے سانو بامنی چاہی دے سانو برینڈ چاہی دیے اے لیڈے بڑے ہوایی جاز کھڑے نے وہی ٹریکٹر ہوں ساڑے کو وہی ٹیوبیل ہوں اسے پیسے دا کالج بڑھنے یونیورسٹیاں بڑھنے میڈیکل کالج بڑھنے ایک اور ہی ڈاکٹر جڑے ہو این ایسے فور لائف ہے گا اے جنیا ٹینک ٹھو کہے گے اے ہفتے دو سال دو صاحب اپسٹریٹ ہو جاندے ہیں وہ نوہ موڈر لے آنے تو اے تُس ہی گوڑا صاحب کرو کہ دوستی کراؤ پاکستان انڈیا سے سارے پاس اتھے دوستی ہو جائے گی کریڈا جبھی دوستی ہو جائے گی یکیج بھی ہو جائے گی امریکہ ہی بھی ساڑی دوستی ہو جائے گی ہے تا ایک کوئی درستی ہے ایک کوئی بیٹی نے بڑھے ہیں تو سالے کو فرق نہیں ہے گا وہ ہی کھانا سکھانا ہے وہ ہی لینگوز ہی بول دیں پنجابی ساڑی لینگوز ہے تو اے پنجابیاں تا بڑا کہہ دے ایک بڑے بلیسٹ قوم ہے جنہیں ساری دنیا دے بچہ پڑا سکھا جمعایا ہے جتے جتے جاؤ گے سپورٹس لے لو ملٹری لے لو بزنس لے لو فلانترمی لے لو ہر کامیچ انٹلیکچول لے لو مینٹی قوم ہے درائیور دیکھو کنہ کنہ مشکل کام پنجابی لوگ کر رہے ہیں فارمر دیکھو کنے ٹف کم ہے گا تو ساری قوم چاہ بڑی پرماتمہ نے ایک بانج دریامہ دا پانی پر ہے جنہیں ایک بوش نرالی چیز سانو پیدا کیتی ہے میری دعا ہے کہ کتو سی مل کے ایک ایک ادھم کرو کہ دو لیڈرہ تو مل دے رہے لے تسی انہوں کو دوستی سارے کھتے نو اٹھے چک دے گی آنا جانا ہوئے ٹریفک ہے انڈیا تو افغانستان جا رہے ہیں ایران جا رہے ہیں رسیا جا رہے ہیں لوگ آن دے پہنے ٹوریزم ہو رہی ہے لاہور بکام بیزیس پلیس ٹوریس ڈیسٹنیشپ سو میں گنا پرے کر سا آپ سے پرمات بنا پرے کر دا ہے کتارپور کوریڈور کھل گیا بڑے لوگوں خوشی ہوئی میں بھی گیا سی گا میں نے بھی دیکھ کے بڑی خوشی پاکستان گورنمنٹ جن سو مچ مور آوٹو دو وی دے گیم سو مچ دے کونڈ ڈو مور اس تو جاندہ انہوں نے کر سا دے کہ جنہ انہیں ساری گردوالی نو بھی سنبھالیا آلے دوالے سنبھالیا ٹرانسپورٹ سڑکا جو کتی ہے ایس تو ہمسایہ ماں پہ جایا لگا لگی کہ ہسی تے نیبر تو چینج نہیں کر سا دے پر چینج ہے وہ ریلیشنشپ سر بہت بہت شکریہ توسی بڑے ہی سونے ٹانگ دے نال اپنا سارا لائف جرنی تھوڑے شبدانے ویچھے بیان کی تا اور توسی جیری امانگ کر دے جیری ٹاڑھے دل دی خواہش ہے کہ پاکستان انڈیا دے تعلقات بہت ودی آمان میری بھی خواہش ہے ان دے وسط پاکستان دے وچھ مائنسیٹ چینج کرنا پہوے گا اور میں لگ دے کہ جیگو جی حالات ہوتھیں ان پاکستان دے وچھ بانگیا نے اگر وہ ناوی دلوں مائنسیٹ چینج کرنا چاہا منٹو انہوں نے آنوالے دینا مائنسیٹ چینج کرنا ہی پہوے گا اسی بہت ہی شکر گزارا ٹاڑھے وچارا دے بیورس گل بات سنی توسی لارڈ ریمی رہ جاتی اور میرا خیال ہے جیرے پنجابی پینڈ پر آنے انہوں نے گل بات سن کے بڑا حوصلہ ہویا ہوئے گا کہ ایک ڈاؤن ٹو ارث آدمی جیرے ستتر سال دینے اور انہیں ینگ دیکھ دینے اور تسی انہوں نے گل بات اچھ کنہ وزن دیکھیا انہوں نے سٹرگل بھی ہے اور جیرے آدمی ایس بڑے لیول دے ہوندہ ہے انہوں نے بارج کوئی نہ کوئی کانٹروورسی ہوئی آ جاندی ہے کوئی نہ کوئی پلٹیکل انہوں نے بھی غصہ آ جاند ہے انہوں نے بارج بھی تسی انٹرنیٹ تے کوئی چیزیں دیکھ دے جے لیکن اصل چیزیں لارڈ ریمی رینجر دی سٹرگل انہ دی فیلسپی انہ دی پوری دی پوری کوشش اے پنجابی چھ گل بات دیکھن دا بہت بہت تنیوات ٹیک ٹی وی نو سبسکرائب کرو انہوں نے یوٹیوب چینل دو تے دنیٹ دے بٹن نو کلک کر کے دوسری سانو کانٹریبیوٹ کر سکتے جائے موسیقی موسیقی